عبدالسلام زمیر صاحب جو آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے تھے دوستو ہوا کے دوش پر پچھلی دو تین دہائیوں سے سوٹی لہروں کے ذریعے شہرِ عدب ہیوسٹن کی اور اردو زبان کے فروغ کے لیے ان کی خدمات ہیں نیوز بیوز کا نام آتا ہے تو ان کا نام فوراں ہی ذہن میں آ جاتا ہے اور شہرِ خونچکہ کے نام سے ان کی ابھی حالیہ ایک کتاب منصر شہود پہ آ چکی ہے پاکستان میں ہونے والے علمناک دل خراش اور سبق حموظ واقعات کو انہوں نے اس کتاب میں موضوع بنایا ہے آپ سب کی تعلیوں میں میں چاہوں گا کہ میں انہوں نے یہاں بلاؤں اور ان سے ہاں ان سے کلام سنا جائے نصر سے علفت رکھنے والے اور شیر و عدب سے محبت کرنے والے آپ کے ہمارے سلیم سید بہت شکریہ آپ جی بجائے گی تو آپ کی اجازت کو ایک تو مجھے خوشید بات کی ہے کہ ہم پچھلے ساپے بنے ایک بھائی سے ویڈیو سے بھی بھی اتحای سے یہ بتاتے رہے ہیں کہ یہ دشت گھر جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور تقدیس عدب سے کہ پڑے فاؤں سے بھی ہم یہ کہتے رہے ہیں میں ایک تو ایک خوماسی پیش کرتا ہوں پھر ایک نظم پچھلے سار سولے دسمبروں پہ ہی تھی ایک سار چند اشار کہیں ہیں سولے دسمبر کو خوماسی میں یہ کہ میں جن کو نہیں مند بتا لوں کہ جیسا سے سولاسی میں تین مصرے ہوتی ہیں پتہ میں چار مصرے ہوتی ہیں خوماسی میں پانچ ہوتی ہیں اور یہ کوشش کی ہے اس سوالے سے یہ اور آخ یہ خون کے چھیتے تمہارے یہ اور آخ پہ خون کے چھیتے تمہارے یہ چلنی کتابیں یہ بکھری درازیں یہ اور آخ یہ خون کے چھیتے تمہارے یہ چلنی کتابیں یہ بکھری درازیں دریدہ بدن ہیں اساسِ ہمارے دریدہ بدن ہیں اساسِ ہمارے لہو کے چراؤں کی لو کم نہ ہوگی لہو کے چراؤں کی لو کم نہ ہوگی کہ تم قوم کے ہو درخشان ستا رہے ہیں اور یہ آپ کو بتاؤں کہ پشاور کے حوالے سے پشاور کو پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے اور بہت کافی نظمیں میں نخمات بھی ہیں کہ پھولوں کے شہر سے میرے نہیں ٹوپال آنا تو میرے نظم کا اس عنوان یہ ہے جو پھولوں کے جنازے جنازے آہوں کے آوازیں اٹھے ہیں پھولوں کے شہر سے آہوں کے آوازیں اٹھے ہیں پھولوں کے شہر سے پھولوں کے جنازے اٹھے ہیں آہوں کے آوازیں اٹھے ہیں پھولوں کے شہر سے پھولوں کے جنازے اٹھے ہیں پھولوں کے شہر سے پھٹا ہے کلیجہ دردی کا اس صفحہ کی پہ آہوں کے دلارے اٹھے ہیں پھولوں کے شہر سے اور لوبان کی خوشبو پھیلی ہے بارود کے ساتھ گھر گھر سے یوں لاشے اٹھے ہیں پھولوں کے شہر سے اور شیطان نسل حیوان صفت پر کرمہ گو شیطان نسل حیوان صفت پر کرمہ گو ایمان کے حوالے اٹھے ہیں پھولوں کے شہر سے اور معصوم ستارے اٹھے ہیں پھولوں کے شہر سے قرآن کے سپارے اٹھے ہیں پھولوں کے شہر سے اور مقموم صحیح لیکن اب ہم پرعظم بھی ہیں مضبوط ارادے اٹھے ہیں پھولوں کے شہر سے بصدل کا نشانہ بچے تھے پریاد رہے کے دن اب کے تمہارے اٹھے ہیں پھولوں کے شہر سے اور یہ ایک ہے اس کا منوان ہے جو اس دفعہ اس کی انیورسی ٹی وی پہ دیکھا ہے ماں کا نوحہ سان ہے پشارو اور جو اب یہ ایک سال ہو گیا جو آکے ٹی وی پہ بیان کر رہی تھی اس کے حوالے سے ہے کہ کٹتی نہیں ہے رات میرے لال کے بغیر کٹتی نہیں ہے رات میرے لال کے بغیر جینے کی کیا ہو بات میرے لال کے بغیر اور گلشن اجاڑ ڈالا جب وحشیوں نے میرا پھولوں میں کیا سبات میرے لال کے بغیر ایک آش روک لیتی لفتے جگر کو اپنے ملتی ہوں اب میں ہاتھ میرے لال کے بغیر وہ میرا جسم جان تھا جسوے شریر تھا اب کیا ہے میری ذات میرے لال کے بغیر بے نور زندگی ہے بے بس ہیں صبح و شام بے رنگ کائنات میرے لال کے بغیر اور مادر نہ کوئی دیکھے مید پسر کی اپنے کس کام کی حیات میرے لال کے بغیر جب پھل ہی مر چکا ہو مولا مجھے اٹھا لے مجھ کو بھی دے نجات میرے لال کے بغیر بہت سمجھ بہت سمجھ یہ تھے ہمارے شہر کے بڑی معلوم شخصیت جناب سلیم سید صاحب جو اپنا کلام آپ کے سامنے پیچھ کر رہے تھے اور ہمارے سماعتوں کو معتل فرما رہے تھے حضرت اکرامی اس کے بعد جو شخصیت جسے میں بلانے جا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت شائر ہیں اور ایک مجموعہ ایک کلام بھی ان کا ہے سندرس کے نام سے اختصار آسان سادہ روح اشار کی روایت کے امین ہیں آپ کی بہت ساری تعلیوں میں ڈاکٹر غلام سربا صاحب سے بہت ساری تعلیوں میں اور ہمارے کلام تشاربائی بہت ساری ڈاکٹر غلام سربا صاحب آپ لوگوں نے بہت ساری تعلیم بہت ساری تعلیم بہت ساری تعلیم ریکن میں کوشش کرتا ہوں آپ دیکھئے اور میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی لیکن ایسی کامیار دوئی نہیں جیسے میں تعلیم ایسے کامیار دوئی نہیں کوئی نہ کرے گا سال پھر بین گیا لوٹ نہ آئے بچے لوٹ نہ آئے بچے تم نے دیکھے ہیں کہیں خون میں نہ آئے بچے بچے سے زیادہ میں یہ وہاں ہمیں پایا وہاں ہمیں گیا سال پھر بین گیا لوٹ نہ آئے بچے تم نے دیکھے ہیں کہیں خون میں نہ آئے بچے ایک اور چیز جو میں مکمل کر بایا وہاں ہوں اور چیزیں ہیں بچے تھے ایک نوحہ سمجھتے ہیں کہ بچے تھے پھول جیسے ہمارے چلے گئے بچے تھے پھول جیسے ہمارے چلے گئے جیسے کہ زندگی کے سہارے چلے گئے سہارے چلے گئے اکتیر کی سی روح پہ چھائی ہے دوستو اکتیر کی سی روح پہ چھائی ہے دوستو جیسے کہ اپنے چاند ستارے چلے گئے دامن بچاک چاک گریبہ مچاک ہے دامن بچاک چاک گریبہ مچاک ہے اب کیا رفوں کروں اب کیا رفوں کروں جیرے پیارے چلے گئے تو اپنی رحمتوں سے سمار اب دریدہ تن تو اپنی رحمتوں سے سمار اب دریدہ تن داتا تری جناب میں سارے چلے گئے پہ آپی شیرے گئے توفاں سے تو نکال کے کشتی کو لائے تھے توفاں سے تو نکال کے کشتی کو لائے تھے سادر یہ کیا ہوا کہ کنارے چلے گئے سادر یہ کیا ہوا کہ کنارے چلے گئے اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ چند لفوں کو آپ کی سوچیں کہ اس کے پیشے جو لوگ تھے آخر ان کو کیا حصلا تو میں نے اس پر طورہ غور کیا پر لوگوں سے واقع بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوابی کاروائی تھی ضرب عزب کے بعد ضرب عزب پچھلے برس غالباً بہار کے موسم میں پہلے دفع سننے میں دو لفظائے تھے تو شمالی وزرستان کے راقے میں فوج نے کاروائی شروع کی تو ضرب عزب جب انہوں نے شروع کیا تھا تو مجھے بڑے خرچات ہونے لئے تھے اسی وقت سے اور میں نے ایک چھوٹی سے نظم لکھی تھی اس پہ کہ مجھے یہ انداز تھا کہ کیا ہو سکتا اس کے بعد کیوں اتنا پھون بہاتے ہو لفرت کی آگ لگاتے ہو تم بندوقوں کی نالی سے کیوں شوروں کو بڑکاتے ہو جو پہلے آگ لگی ہوئی ہے تو اسے اس علاقے تک لے جانے کا کیوں ضرب عزب کے پردے میں غیروں کا کھیل بناتے ہو کیوں ضرب عزب کے پردے میں غیروں کا کھیل بناتے ہو یہ خون بہے گا اور بہ کر ہر چہرے پر جم جائے گا یہ خون بہے گا اور بہ کر ہر چہرے پر جم جائے گا جو خون بہے گا دروں میں وہ بستی میں آ جائے گا اور بستی میں آگے جو خون بہے گا دروں میں وہ بستی میں آ جائے گا پھر خون ہمارے دھرگر کے دروازوں میں آ جائے گا اس سیلِ غضب سے جانے پھر ہم سب کو قوم بچائے گا اس سیلِ غضب سے جانے پھر ہم سب کو قوم بچائے گا مت خون بہاؤ دیوانو یہ خون تمہارا بخنا ہے اس کی بات ہے یہ سمجھے گئے یہ واقعہ دسمبر میں سولہ دسمبر تو ہوا اور کاروائی مہاں بھی ٹاری واضح یہ تھی رہا ہے جہاں پہ دوانستانی طرف سے کاروائی ہوتی ہے یہاں سے ہماری طرف سے اور وہاں ڈرونز بھی حملے کرتے رہتے ہیں اور یہ پتہ شکتا ہے کہ اتنی دہشت گھٹ مارے گئے یہ نہیں پتہ شکتا ہے کہ کتنے بچے کتنے اوپی کتنے لوگ ہیں اور یہ ایک سلسلہ جاری ہے اور یہ جب تک چلتا جائے گا جب تک کہ ابانستان امن نہیں ہوگا اور میں تو اس صورتحال سے بہت پریشان مسائلہ سال سے کوئیٹا میں دو ہزار نو میں میرے ایک عزیز طریق جو سوشے گھٹ کر دیا وہ ہزاروں اور ہزاروں بھی خلاف تو نوکش وہ ہوا ہے آنستان میں اس سے آپ کے واقعی بھی ہوں گے کہ میں سناتا ہوں کوئیٹا میں کوئیٹا ایک وادی ہے پیالہ پہاڑوں دکھرا ہوگا اور صبح کے وقت جب عزان ہوتی ہے حضر کی تو پوری وادی میں گونچتی ہے اور وہ بھی چونکہ ایک وقت معین نہیں ہے تو کوئی آدھے گھنٹے تک کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے گونچتی رہتی ہے آواز تو اس پسے منظر میں اور شہر میں جو کچھ ہو رہا تھا میں نے یہ چوڑی سے یہ بذل لکھی دیکھتا کہ وہ کون ہے جو شہر میں لہو لہان نہیں وہ کون ہے جو شہر میں لہو لہان نہیں فصیل شہر کے اندر کہیں امان نہیں فصیل شہر کے اندر کہیں امان نہیں میں اپنے آپ ہی اپنے لہو میں ڈوبا ہوں میں اپنے آپ ہی اپنے لہو میں ڈوبا ہوں بگر نہ شہر میں دہشت براجمان نہیں اگلا شہر ہے کہ ذہن نصیب کہ یہ رات بھی مقدر تھی یعنی حالات اتنے خراب بذر آ رہے تھے کہ ذہن نصیب کہ یہ رات بھی مقدر تھی کہیں امید کا جس میں کوئی جمعہ نہیں یعنی یہ پتہ نہیں کہ میں گھر سے نکلوں گا تو واپس بھی آؤں گا ہے یار اور اگلا شہر ہے میرے لہو سے فلک لال ہو چکا لیکن میرے لہو سے فلک لال ہو چکا لیکن میرے لہو کا کسی ہاتھ پر نشان نہیں کوئی سپڑا نہیں جا میرے لہو کا کسی ہاتھ ہاتھ پر نشان نہیں اور مقصہ ہے کہ سہر کا وقت ہے شورِ اغزان ہے ساگر سہر کا وقت ہے شورِ اغزان ہے ساگر دلوں میں پیار جگہ دے یہ وہ اغزان ہے شکریہ سہر کا وقت ہے شکریہ 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 یہ ہے